موسیقی موسیقی میں ہوں آپ کی ہوسٹ خنسہ ہیلتھ اینڈ کوک کی جانب سے آپ سب کو میرا سلام تو امید رکھتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں اپنی ایک ریسپی جو مشروبات میں سے ایک مشروب ہونے والی ہے اور انشاءاللہ امید رکھنگی کہ آپ سب کو میری ریسپی پسانت آنے ہوگی ہے تو آج کی میری ریسپی ایک ہم آڑو کا جوز بنائیں گے اور ساتھ ہی ہم آڑو کا ملک شیک بنائیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو آڑو کا ملک شیک اور آڑو کا سیمپل جوز جو ہم بناتے ہیں گھر میں امومن اس کے لئے بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہاں میں نے آڑو لے لی ہے چھے سے ساتھ جو میں نے ان کے چھلکے اتاہ لیا ہے اور اس طریقے سے ان کی کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد میرے پاس یہاں ہے پستہ بادام تھوڑا سا اور یہاں میں نے آڑو کے کیوب شیپ کے پیسز کر لی ہے اس کے بعد میرے پاس ہے چینی ایک کپ دودھ ایک گلاس پانی ایک گلاس تو سب سے پہلے میں آڑو کا جوز بناتی ہوں اس کے لئے یہاں میں نے جوز رکھا ہوا تھا جوزل کے اندر میں یہاں پہ ہاپ آڑو اس کے اندر ڈال دوں گی تو یہاں میں نے ہاپ آڑو پانی والے جوز کے لیے ایڈ کیے ہیں اور کچھ میں نے ملک شیک کے لیے رکھے ہیں تو اب اس کے اندر ہاپ گلاس پانی جائے گا یہاں میں کچھ ایڈ کروں گی چینی پانی میں نے فریز کریا ہوئے تھنڈا تو چلے میں اب اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں تو میں جوس بلینڈ کر لیتی ہوں تو یہاں میرا آڈو کا پانی والا جوس ریڈی ہو جکے ہے تو اب میں اس کو بلاس کے اندر نکال لیتی ہوں تو ویورز پانی والا جوس جوس میں نے ریڈی کر لیا ہے جو ہمارا بہتی اچھی اچھا بیو دے رہا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آڈو کے ملک شیک کروں گی یہاں جو میں نے باقی آڈو رکھے ہوئے تھے وہ اب جوسر کے اندر ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس کے اندر چینی ایڈ کروں گی اور یہاں میں ایک گلاس دودھ کا استعمال کروں گی تو چلے اب ہم اس کو بھی بلینڈ کر لیتی ہیں تو یہاں ہمارا ملک شیک بھی بلینڈ ہو جکا ہے اب میں اس کو گلاس کے اندر نکال لیتی ہوں یہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے جو آڈو کا ملک شیک ہوتا ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میرا یہ ملک شیک ضرور پساند آئے گا یہاں میں سب سے پہلے آڈو کی ملک شیک کی چھوٹی موٹی گارنشنگ کر لیتی ہوں یہاں میں نے جو چھوٹی چھوٹی پیسز آڈو کے لے لیے تھے کٹنگ کی ہوئی تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اس طریقے سے تو کچھ پیسز میں نے رکھے ہیں اب اس کے بعد میں پستہ بادام ایڈ کروں گی اس کے اندر تو ویورز میں نے اپنے ملک شیک کی چھوٹی موٹی گارنشنگ کر دیا اس طریقے سے جو میرے پاس پستہ بادام رہ گیا ہے وہ میں آڈو کا جو ہم نے سادہ بنائے ہے اس کے اوپر چھوٹی سی گارنشنگ کر دیں گے تو یہ تھی آج کی میرے مشروب میں سے ایک مشروب دو امید کرتی ہوں کیونکہ آپ سب کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے اس کا مل شیک بھی یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور گرمی کے موسم میں یہ دل کو راب دینے والے ہمارے جوسز ہیں تو گرمی کا موسم چاہ رہا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ جوسز ٹرائے کیجئے ضرور پیجئے آپ کو جوسز سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے گرمی کم لگتی ہے تو انشاءاللہ امید رکھتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو میری پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو آج کی ریسپی ختم ہوئی اور ساتھ ہی آپ سب سے گزارش اگر میں چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے بیل آئین کو پریس کیجئے تاکہ آنے والے ہر ایک نئی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکیں تو نئی ویڈیو آنے تک اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حامی اللہ سے